اسلام دوستو دوستو ایک کریکٹر ہے مجھے فون کیا اور بڑے ہی ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں خود حیران تھا کہ میں کیسے مس کر گیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی نہیں ڈیجٹل کے اوپر بھی وہ یہی تھی کہ اس نے مجھے فون کر کے بولا کہ یار پاکستان سلیکشن کمیٹی میں آپ کو کوئی ایک فلاو نظر نہیں آرہا میں نے بہت غور کیا تو پھر انہوں نے مجھے تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا تو میرے بھی سمجھ میں اور میں حیران تھا کہ میں خود اس چیز کو کیسے بھول گیا ہوں میں ایکچیل میں جب نیوزیلینڈ تھا ابھی جب پاکستان ٹی ٹونٹی سیریز کھیل کے آئے تھا تو اس وقت بھی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا ضرور کہ پاکستان ٹیم میں زیادہ تر جو کرکٹرز ہیں وہ پتھان ہیں میں اس میں کوئی بھی علاقہ ہی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک چیز ہے جو پوائنٹڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ انڈر تھرٹین ابھی پاکستان میں ختم ہوا دو ماہ پہلے انڈر تھرٹین جو پورے پاکستان کا ٹورنمنٹ ہوا وہ پشاور نے جیتا اب ڈومیسٹک ٹورنمنٹ پشاور نے جیتا یعنی کے پی کے نے جیتا انڈر نائنٹین سب سے اچھے لڑکے کے پی کے سے آ رہے ہیں اب پاکستان کا جو ٹونٹی نائن کرکٹرز کا کھول میں کیمپ لگا اس میں آدھی ٹیم یعنی آدھے لڑکے تیرہ کرکٹرز بنتے ہیں جو کے پی کے سے ہیں مثال کے طور پر محمد رزوان فخر زمان ساتردہ فرہان حسیب اللہ اگر چپلودستان سے بٹ پتھان محمد حارث افتخار احمد محمد نواز عبرار احمد شاہین شاہ فریدی نسین شاہ محمد عباس فریدی زمان خان وسیم جونئر یہ سب لگ بگ ایک ہی علاقے سے ہیں اور پاکستان کرکٹر ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کو دیکھیں تو وہ لہور سیلیکشن کمیٹی لگتی ہے آپ لہور میں سے کرکٹرز اٹھا لیں آپ کو سلمان آگا مل رہیں گے آپ کو بابر آزم ملیں گے آپ کو دوسرا تسرا نام نہیں ملے گا ہاں ایک ٹائم دھا دھا پاکستان میں زیادہ تر کرکٹرز لاہور اور کراچی کے تھے اس میں اگین میں علاقہ کی بات نہیں کر رہا نہ ہی میں کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کرنی چاہیے بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے کرکٹر کا ٹیلنٹ آ رہا ہے اب لاہور کے اندر کم از کم ڈیرھ دو سو کلب ہیں ان میں سے اگر وہ سب پیسہ چھاپ رہے ہیں کرکٹر نہیں بنا رہے تو بچارے کے پی کے والوں کو کیا قصور ہے جو ٹریولی ٹیلنٹ سامنے لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے آپ کو فلو کہاں سے مل رہا ہے آپ کو کے پی کے سے فلو مل رہا ہے جونئر سینئر سب سطح پر تو آپ کے سلیشن سمیٹی میں ایک بھی بندہ وہ نہیں ہے کے پی کے کا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے چلیں ایک آپ نے سندھ کا کراچی کا ایک ڈال لیا سچفیق میں ٹھیک ہے ان کا آپ نے پورا کیا سلشفیق وہ ڈومیسٹک میں ابھی بھی آئے بھی ہیں ان کو نئی لڑکوں کا پتہ بھی ہے وہ اچھی بات ہے مگر آپ کے پاس کے پی کے کا ایک سلیکٹر نہیں ہے یہ اس سے بڑی آپ کے سارے کے سارے سلیکٹر جو ہیں وہ لاہور کے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں مطلب میں کرکٹنگ سلیکٹر کی بات کرتا ہوں سلیکشنل کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس میں کوچ بھی ہے کپتان بھی ہے کوچ تو چلو گورا ہو گیا ہے کپتان جو ہے وہ لاہور کے ہیں یوسف محمد یوسف لاہور سے ہیں عبدالرزاق لاہور سے ہیں وہاب ریاض لاہور سے ہیں ایک اثر شفیق ہے کراچی سے وہاں سے بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ نہیں آرہا سندھ سے مطلب کراچی سے بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ نہیں آرہا آپ کے لاہور میں دو آپ کی ٹیم یہ پندرہ ٹھارہ کی جو اننونس ہوگی نا اس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیے گا کم از کم دس گیارہ لڑکے جو پتھان ہونے آپ کی ٹیم جو گیارہ کی کھیلتے ہیں اس میں مجیرٹی آٹھ نو لڑکے وہ ہوتے ہیں جو کے پی کے سے ہوتے ہیں یہ آپ کبھی ایبزر کر کے دیکھ لیں اور اچھی چیز ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ ایک دور ہوتا تھا جب صرف اومر گل شاہد افریجی ٹائپ دو تین کریکٹرز کھیلتے تھے اب انہوں نے ٹیلنٹ اچھا کیا انہوں نے سیلیکشن میرٹ اپنا اچھا کیا اس نے انہوں نے ادھر سے ٹیلنٹ آ رہا ہے آپ کے انڈر تھرٹین کی تین ٹیمیں اوپر ٹاپ پہ آئی تھی ان میں سے ایک لاہور تھا ایک سندھ تھی ایک کراچی تھی اور ایک پشاور تھی پشاور نے لاہور کراچی دونوں کو ہرائیا اور بری طرح سے رہا ہے میں انڈر تھرٹین کی بات بتا رہا ہوں انڈر نائنٹین کے لڑکے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ادھر سے ملتے ہیں صاف ہے کہ جہاں سے ٹیلنٹ فلو ہو رہا ہے آپ وہاں سے سیلیکٹرز دو ڈالیں ایک بھی نہیں دو ڈالیں تاکہ آپ آپ جسٹس کر سکیں ان لڑکوں کا جن کا آپ کو نہیں پتا چلتا یہ میں بالکل کھلے اس چیز کو اطراف کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب فیلڈ میں ہوں فار ایکزمپل ہمیں لاہور میں لڑکے مل جائیں یا کراچی زیادہ جنرلیس جو سپورٹس کے جنرلیس تھے وہ کراچی اور لاہور سے ہیں آپ جیسے کیمپ لگا اس کے اندر اس کو ڈالیں یہ بہت سے آپ دیکھیں محمد حریش ویکر کے پر بلے باز ہے اس کو کوئی نام نہیں لے گا بر میں مانتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی کے پر اچھے بلے باز ہیں پرابلم کیا ہے آپ کو ہر سیزن میں کوئی نیا اچھا لگتا ہے میں سائم جیوک کے خلاف نہیں ہوں بٹ آپ سائم جیوک کے لے آئے ایک بندہ جو دو ہزار بائس ورلڈ کپ میں اتنا اچھا کھیلا تھا آپ نے اس کو بھول کہا آپ نے کہا نہیں ہو تو بندہ ہی کسی کامدہ نہیں کا وہ کہیں بھی نہیں ہے وہ صاحب کہیں بھی نہیں ہے اب مطلب یہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے اگرچہ کیم میں ہیں وہ بٹ آپ کے اس پلان میں نہیں ہیں ورلڈ کپ کے پلان میں جو اب تک کی اطلاع ہے اللہ کرے کہ وہ ٹیم کے اندر آئیں بٹ میں اسے بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ کے آپ کے ریجن سے بندہ نہیں ہوگا آپ کے جو ٹیلنٹ جہاں سے فلو ہو رہا ہے وہ ڈگوٹ رہی ہوگا وہ کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو بہت بڑا گیپ رہے گا اور مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادتی ہوگی ان کریکٹرز کے ساتھ جو کپ کے میں بہت اچھے کریکٹرز آ رہے ہیں ہر سطح کے اچھے کریکٹرز آ رہے ہیں مگر جو سیلیکٹر ہیں وہاں کا ایک بھی نہیں ہے جو وہاں کی میں سیلیکٹر وہ نہیں کر رہا کہ کپ کے کا ٹھپا لگو کپ کے کا نہیں جو وہاں کی جیسے رحمان عبدالرحمن جو کوچ ہیں وہ بسیکلی وہاں کی امروچستان کے ہیں لیکن وہ کپ کے کے ساتھ کوچنگ کرتے رہے ہیں یا کوئی اور بھی کریکٹرز جس کو کپ کے کریکٹرز کا اچھا پتا ہے اس کو سیلیکٹر میں ہونا چاہیے سیلیکٹر کمیٹی کے اندر تاکہ وہ کو بتا پائے کہ یہ لڑکا اچھا ہے آپ کو سیمپل ورلڈ کپ کے لیے نہیں بنانا آپ کو باقی جیسے بھی سب کروم کرنی ہے ورلڈ کپ کا بھی اگر بنانا ہے تو جہاں سے اچھے کریکٹرز آ رہے ہیں آپ ان کا ایک سیلیکٹر نہیں ڈالا ہوا آپ نے تین لخور کے سیلیکٹر ڈالے ہوئے اور ان میں سے دو کوچنگ میں چلے جائیں گے مطبع اس طرح سے ہے ایک پرابلم مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ویک ایریا ہے دوستو اور اگن میں کوئی ریجن کی سب پاکستان کی ٹیم ہے سب پاکستان کے کریکٹر ہیں بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں سے فلو آ رہے ہیں وہاں کی سیلیکٹرز زیادہ رکھیں تاکہ آپ کو اچھا ٹینٹ اگنور نہ ہو میں یہی بات ہوں وہاں کے لڑکوں کے ساتھ کسی کسی ساتھ زیادتی بیرد محمد حریز میں نے ذکر کیا ویکر کی پر بلے باز کا آپ کہیں گے کہ وہ PSL بہت اچھا نہیں گیا مجھے لگتا ہے کہ وہ disposition پر کھیلتا ان کو اوپن کر رہے ہیں وہ بہت اچھی بلے باز کرتا ٹی ٹونٹی کے اندر اچھے ہیں اور انہوں نے جب امرجنگ اشیاء کب جیتا تھا وہ ایسے کیپٹن جیتا تھا مطلب ہمارا اپنا پلان کیا ہے کہ ہم ایک بندے کو ایسے کیپٹن گروہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایر ٹیم کا وہ کپٹان ہے اس نے انڈیا کو ہرائیا آپ کا امرجنگ اشیاء کب جیتا اس کے بعد وہ آپ کے پلان میں کہیں نہیں ہے یہ بہت زیادتی ہے اور اگین میں نے مہران ممتاز کا بہت ذکر کیا کہ وہ بلہ ٹیلنٹیڈ سپینر ہے مگر اس کے اوپر کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا سوفیان مکی مگر چینجر تھے مگر ہمارے ہاں جو سین سے آؤٹ وہ دماغ سے بھی آؤٹ پرابلم یہ ہے ہمارا یہ بہت اچھے چھے لڑکے ہیں جو مس ہو جاتے ہیں اور مجھے سیلیکشن کمیٹی میں اتنا بڑا فلاو ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ ادھر سے یہ پرابلم اور بڑھے گا کم نہیں ہوگا تو دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے اپنے رائے کمنٹ کے سوٹ میں ضرورت آئے گا میرے تو سبتہ کے لئے تہین جاتے دیجئے اللہ حافظ